یہ کہتے بند کر دیا سانپوں کو سپیروں نے انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے اس طرح سانپ ڈسنے ہیں نا بچوں کا کام کیا ہوتا ہے ڈسنا ڈنگ مارنا پس وہ ہی آٹھ ہاں مسلمانوں کا کام بنا ہوگا ادھر سے اس کا کام بھی گاڑ دیں اگر یہ ترقی کر رہا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچ لیں اگر اس کی پروموشن ہو رہی ہے تو اس کے خلاف باتیں کر دیں اس کی پروموشن ہوتوا دیں اگر کسی اور کا اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کے کام میں رکاوٹ بن جائیں یہ تو ہم مسلمان بن جائیں ایک مرتبہ حضرت وارد صاحب کے ساتھ دوبائی میں تھے تو ایک ساتھی آیا اور کہنے لگے کہ حضرت آج میں آپ کو شکار پر لے کر جاؤں گا اور بچے بھی ساتھ آنے شکار بھی اس چیز کا کیکڑے کا کریب کا حضرت وارد صاحب نے کہا کہ دیکھیں بھئی میں تو نہیں جا تھا بچوں کو لے جانا ہے تو لے جائیں ان کا نہیں عزت کی بڑا انوک ہے شکار ہوگا مچھلی کی کارا شکار نہیں ہوتا مچھلی کا شکارت آپ نے دیکھا ہوگا کیا بھی ہوگا لیکن یہ کریب کا شکار ہے تو ایک انوکی چیز ہے تو آپ کو بھی ایک ایکسپیئنس ہو جائے گا تو آپ مہارے ساتھ چلیں تو حضرت وارد صاحب بھی تیار ہو گئے وقت تھا تو انہوں نے مغرب کی قریب پہنچے وہاں پر جہاں بیڑے ایکڑوں کا شکار کرنا تھا تو حضرت وارد صاحب تو کشتی میں ہی بیٹھے رہے تو ایک خاص جگہ جہاں پر پانی جو ہے انسان کے یہاں پیٹ تک آیا آتا تھا اتنا پانی تھا تین چھتین فور پساڑھے تین فور تو وہاں پہنچ کے کشتی والے میں کشتی ہوگی اور کہا کہ یہاں پر زیادہ ساری ٹریب ہوں گے ان کو شکار کرنا ہے اور ان کے شکار کا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک نیزہ دوں گا جیسے نیزہ ہوتا ہے پیچھے نڈا ہوتا ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ نیزہ لگا ہوگا لیکن وہ ایک کی بیٹھے تین اس کے اندر دھاری آنگی تو جب آپ کو ایکڑا نظر آئے تو آپ نے وہ اس کو یوں پکڑ لینا ہے جیسے انسان کانٹے سے کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے کانٹا چوری کانٹا ہوتا ہے تو اس سے کوئی چیز کو انسان چہو دیتا ہے اس کے اندر تو وہ اس کے اندر آ جاتی ہے تو یہ کیکڑے کا شکار اس طرح کیا جاتا ہے تو خیر انہوں نے ہمیں لباس پہنایا یہاں تک جو ہیں وہ ٹوٹ پہنایا تاکھو تاٹنا لے تو ہم نیچے اتر گئے پانی میں والے صاحب نے فرمایا میں کشتی میں بیٹھ مور میں آنے ہوتا ہوں تو خیر ہم نے کیکڑے کا شکار کیا اور کشتی کے اندر ایک بالٹی رکھی ہوئی تھی اس کے اندر کو جرمہ کرتے ہیں والے صاحب اس کے بعد واقعہ بتاتے ہیں کہ جب ہم اس کشتی کے اندر موجود کیکڑی ڈال رہے تھے تو اس بالٹی کے اوپر کوئی ڈھکن نہیں تھا تو کشتی والے کو والے صاحب نے ساکھ کے قدا کے بندے یہ بالٹی کے اوپر جو ہے کوئی ڈھکن رکھ دو اس میں سے کوئی کیکڑا باہر نہیں کلایا اور اس نے اگر کسی اور کشتی میں موجود چھوٹے بچے کو پکڑ لیا اور اس کو کاٹ لیا تو بہت تکریف دے ہوتا ہے اس کا کاٹنا تو کہنے لگے کہ آپ فکر نہ کریں اس بالٹی میں سے کوئی کیکڑا باہر نہیں نکلے گا والے صاحب نے خاموش ہو گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد اور کیکڑے اس کے اندر ڈال رہ گئے تو والے صاحب نے پھر ان کو کہا کہ بھئی اب کچھ ڈھکڑ رکھ دو زیادہ سارے ہو گئے ہیں کوئی ایک آدھ بھی نکل گیا تو کشتی میں بھلدر مر جائے گی بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں تو ایسی مشکل ہو جائے گی کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں کیکڑا کوئی باہر نہیں نکلے گا تیسری مرتبہ پھر اس کو کا تو اس نے کہا آپ فکر کیوں کرتے ہیں اگر آپ کو زیادہ ہی فکر ہے تو آپ خود دیکھیں بالٹی میں سے ایک کیکڑا باہر نہیں نکلے گا اگر صاحب فرماتے ہیں میں بالٹی میں قریب ہو کے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر زیادہ سارے کیکڑے موجود ہیں تو ان میں سے تھوڑی دیر کے بعد ایک کیکڑے میں بالٹی کی دیوار پر چڑھ کر باہر نکلے کی کوشش کی تو جیسے ہی وہ تھوڑا سا اوپر چڑھا نیچے سے موجود دو کیکڑوں اس کی تامیاں پکڑیوں نیچے کھینچ لیا پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور چڑھ پھر دو نت تامیاں پکڑ کی کھینچ لیا فرماتے ہیں ہمیں کتنے منٹ وہاں بیٹھ کر لیے تماشا دیکھتا لیکن ایک کیکڑا بھی باہر سے باہر اس بارٹی سے باہر نہ نکلا یہ دیکھتا مجھے اپنے مسلمانوں کا معاشرہ یاد آیا آج دفتروں میں اگر کوئی پروموشن کرنا چاہتا ہے تو دو دفتر کے ہی اس کے پولی پکڑ کے اس کی تامیاں ہیں مدرسے میں اگر ایک استاد کے اوپر زیادہ مہربانی ہو جاتی ہے مہتبین کی طرف سے یا ناظم کی طرف سے باقی ارسادزہ کو پروم شروع ہو جاتا ہے یہ ہمارا معاشرہ ہے تیکڑوں والا معاشرہ بنا ہوئے کہ کوئی ترقی کر ہی کیوں رائے